آج میں بنا رہا ہوں سپائسی پوٹیٹو نوڈلز مشروم ریزائن کے بہت مزیدار اور سپائسی یہ نوڈلز بنانے کے لیے میں نے لیے ہیں دو عدد آلو آلو کو میں کر لوں گا بوائل یاد رہے کہ ان کو اتنا بوائل کرنا ہے کہ ہاتھ کی مدد سے میش ہو جائیں بوائل کرنے کے بعد ہاتھوں یا میشر کی مدد سے اچھی طرح سے میش کر لیں یا پھر چائے پونی کے ساتھ ہاتھ کی مدد سے میش کیے گئے آلو کو اندر کی طرف سے دبائیں تو باہر والی سائٹ پر بلکل فائن میش کیا ہوا بیٹر نکلے گا کسی قسم کا موٹا ذرہ نہیں رہے گا اس کو علیدہ ایک بول میں نکال لیں میش کی کہ آلو میں اب ڈالوں گا ایک کپ کے قریب کون فلور اس کو اچھی طرح سے چھان لیں تاکہ کسی قسم کا کوئی ذرہ یا امپیورٹی ہو تو وہ خانے میں نہ جائے ویورز اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دیں لائک یہ آپ کی طرف سے پیار محبت اور اپریشیشن ہوتا ہے تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیو بنا سکیں ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لوں گا اور آٹے کی طرح گوند لوں گا یاد رہے کہ اگر ضرورت ہو تو اس میں تھوڑا سا پانی بھی ملا کر ساتھ گوند لیں گوند لیں کے بعد اب باری ہے نوڈلز بنانے کی تھوڑا ساٹھا لیں اور ہاتھوں کی مدد سے گول کر لیں اور ایک بول کی شیف دے دیں کسی بوتل یا ڈکن کی مدد سے اس بول پر دبائیں اور مشروم جیسا ڈیزائن بن جائے گا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت مشروم جیسا ڈیزائن بنا ہے باقی بیٹر کے بھی ایسے ہی ڈیزائن بنا لیں ان نوڈلز کو اب ابلت ہوئے پانی میں ڈالیں یہاں اس بات کا دھیان رہے کہ پانی ابلتا ہو ورنہ یہ آپس میں یا برتن کے ساتھ چپک سکتے ہیں پکنے کے ساتھ یہ پانی کے اوپر تیارنا شروع ہو جائیں گے چار سے پانچ منٹ تک پکائیں اور پھر ڈریکٹ تھنڈے پانی میں ڈالیں تاکہ سیٹ ہو جائیں پانی سے نکالنے کے بعد اس پر ڈالیں نمک سرخ مرچ پاورڈر کٹی ہوئی لال مرچ چوب کیا ہوا الہسن سبز دنیا اور سویا سوس اور آخر میں اس کے اوپر گرمہ گرم تیل جو ہے وہ ڈال دیں اور ان کو اچھی طرح سیو مکس کر لیں الحمدللہ سپائسی پوٹیٹو نوڈلز تیار ہیں کھائیں اور انجوائے کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ